یہ وطر کی نماز کے بعد دو رکعہ بیٹھ کر پڑھنا اللہ کے نبی نے پڑھے نبی اللہ علیہ السلام کی سنن سے ثابت ہے مگر بیشتر علماء نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ یہاں دو چیزیں ایک آپ کا عمل اور ایک آپ کا فرمان فرمان یہ ہے کہ اجعلو آخر سراتکم بلدہلِ وطرہ کہ آپ کی رات کی آخری نماز وطر ہونی چاہیے یہ آپ کا آرڈر ہے آخری عمل بطر کی نماز ہونی چاہیے اور عمل کیا ہے آپ نے خود دو رکعہ بطر کے بعد پڑھیں تو بہت سے علماء نے اس کی جو تشریح کی یہ ایک تعبیر کی وہ یہ ہے یہ فرمان ہم سب کے لیے کہ ہماری آخری نماز بطر ہونی چاہیے اور آپ کا دو نفل بیٹھ کے پڑھنا بطر کے بعد آپ کے ساتھ خاص ہے اللہ علیہ وسلم